اب یہ کیا تک ہے کہ اس پیچھ کا کریڈٹ لینے کے لئے علیم دار صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے اور اب جو آرٹیکلز آرہے ہیں وہ یہ آرہے ہیں کہ جو پیچھ کا کمال تھا وہ انفیکٹ علیم دار صاحب کا مشورہ تھا آقر جاوید کو آپ نے سارے کریڈٹ دے دی ہیں ہلو بریوانے اور اسلام علیکم دسو شریفتہ یاسمین ورکم بیک تو میر چینل دیکھتے رہو اور آج کا ویڈیو بنانے پر میں بڑی مجبور ہو گئی اور میں نے کہا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنانے چاہیے اور بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ نیوز کل رات میں میرے سامنے سے گزری ہو اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اس کے اوپر اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہی کیوں ہیں جو کرکٹ کے حوالے سے ہی میں بات کروں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کامن کیجئے بات آج جو کرنی ہے مجھے وہ علیمدار صاحب کے حساب سے کرنی ہے اور اس کے علاوہ آخم جاویز صاحب کے حوالے سے کرنی ہے اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا او ڈی آئی میچ ہوا جس میں پاکستان کو ہار ہو گئی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب سیکنڈ او ڈی آئی جو ہے بلکہ تیار کھڑا ہے اور اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ ریزلٹ کیا ہونا ہے اس میں یہ کیا بہتری لے کر آئے ہیں کہ اس طرح سے اپنی جو بھی ان کی ویکنس ہستی وہ سیکنڈ او ڈی آئی کے اندر وہ کور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی تھی اب ایک سیلیکشن کمیٹی بنتی ہے پہلے اور اس سیلیکشن کمیٹی میں علیمدار صاحب کو لے لیا جاتا ہے جو کہ ایک ایمپائر کے پوسٹ سے ریٹائر ہوئے بہرحل وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے اور پوری زندگی انہوں نے ایمپائرنگ کی اور اپنے وقت کے بہت اچھے ایمپائر رہے جب وہ ریٹائر ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو سب پسی بھی نے ان کو ہائر کر لیا اب زائی سے باتے وہ ہائر ہوئے ہیں فری آف کاؤس تو ہائر نہیں ہوئے ہوں گے اور چیریٹی کا کام بھی نہیں کر رہے وہ تنخواہ لے رہے ہوں گے اور اچھے خاصی بھاری تنخواہ لے رہے ہوں گے بہرحل اب چیزوں کو جسٹیفائے کرنا ہے کیسے؟ بلکل میں اس طرف آؤں گی کہ کیسے جسٹیفائے کرنا ہے کیسے؟ لوگوں نے بڑے اترازات کیے تھے کہ بھئی ایک ایمپائر کا سیلیکشن کمیٹی میں کیا کام ہے وہ کام جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے آپ نے پوری دنیا میں کسی بھی کرکٹ کی سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس کے اندر سنائے کہ ایمپائر کو ہائر کیا ایمپائر کا کیا کام ہے ایمپائر کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ بڑی ایمپورٹنس رکھتی ہے بول کیسے آیا کیا کرنا ہے ڈیسیشن کیا لینا ہے یہ اس کے اوپر ساری چیزیں بیس کر رہی ہوتی ہیں اب بات اتنی سی ہے کہ کھلاڑی کی جو چوئیس ہوگی جو سٹرائٹیجیز ہوں گی وہ بنانا ایمپائر کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے شورٹ کون سا لگے گا کون سی پچھ پہ کس طرح سے کون پہلے آئے گا کون بعد میں یہ بھی ایمپائر کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے آپ کو پچھ کے بارے میں نالج ہوتی ہے ہونے سے آپ سیلیکشن کمیٹی میں ہائر ہو جاتے ہیں ایک بڑی تنخواہ پر اور وہ تنخواہ آپ لے رہے ہیں اب آپ جب سٹارٹ ہوا یہ پچھ بنانا انگلینڈ اور پاکستان کی جسری سی جس میں پاکستان جیت گیا اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ پچھ تو اپنی مطلب سے بنا رہے ہیں پھر آر گیا تو کیا ہوگا لیکن آپ نے پچھ بنائی بڑے بڑے جو ہے وہاں پہ کہنا چاہئے گی پنکھے لا کے لگائے گیا ہیٹر لا کے لگائے گیا تاکہ وہ پچھ جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ اس کو بنا سکیں تاکہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ جیس سکے یا ہماری ٹیم جو ہے وہ جیس سکے اپنے دور پر پورا ہومورک کیا گیا کیونکہ آپ ویسٹرن کھلاڑیوں سے کھیل رہے تھے اس لئے اب وہ پچھ آپ نے اپنے حساب سے بنا لی اور آپ نے آپ کو پتہ ان کی ویکنس کیا ہے تو آپ نے ان کی ویکنس سے فائدہ اٹھایا اور اس پچھ پہ کھیل کے آپ کامیاب ہو گئے اب یہی اگر آپ نے جرت کی ہوتی بانگلہ دیش آ گیا سری لنکا آ گیا خوالستان آ گیا جب وہ آپ سے کھیلنے آئے تھے تو بھائی اس وقت یہ پچھ کیوں نہیں آپ نے بنا لی اس لئے کہ وہ ان کے سپنرز بہت اچھ ہیں وہ کبھی بھی اس پچھ پہ آپ ان کو ہرا نہیں سکتے تھے تو چلیں آپ نے اور تھوڑا انگلینڈ کا بھی خصور تھا کہ بھائی اس نے پرفارمی اچھا نہیں کیا کیونکہ ان کی ویکنس ہی نا ان کی ویکنس ان کے اوپر ہاوی ہو گئی اور وہ کھیل ہار گیا اب چلیں وہ بات بھی چلی گئی سب ختم ہو گیا اب مجھے ایک دکھ سمجھ میں نہیں آرہی کہ بھائی اب یہ کیا دکھ ہے کہ اس پچھ کا کریڈٹ لینے کے لئے علیم دار صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے اور اب جو آرٹیکلز آرہے ہیں وہ یہ آرہے ہیں کہ جو پچھ کا کمال تھا وہ انفیکٹ علیم دار صاحب کا مشورہ تھا آقر جاوید کو آپ نے سارے کریڈٹ دے دی ہیں تو یہ بات جو ہے نا وہ کچھ ڈائجس نہیں ہو رہی یعنی کہ آپ لوگ آپ اپنا ایٹیٹیوٹ دیکھئے کہ ابھی پہلا او ڈی آئے ہار چکے ہیں دوسرا جو ہے وہ کل ہو جائے گا تو اب آپ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ لوگ بیٹھے ہوئے لکیر پیٹ رہیں گے جی پھر جو ہے وہ اس کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے اسکرین پر سامنے آقر جاوید صاحب تھے اگر آقر جاوید صاحب سامنے میڈیا کو وہ فیس کر رہے ہیں میڈیا کو وہ آنسر کر رہے ہیں تو نیچرلی ان کا بنتا ہے آپ کی آواز تو ہم نے کہیں پہ بھی نہیں سنی آپ تو بس خاموشی سے ہائر ہو کے بیٹھے ہوئے اب یہ کریڈٹ لینا اتنے دنوں بعد وہ کہتے ہیں کہ جی رات گئی بات گئی ختم ہو گئی سب نے اس پہ کومنٹس بھی کر دیئے سب کچھ ہو گیا پرگرامز بن گئے اب اچانک سوٹ کے خبر آ جاتی ہے کہ جی علیمدار صاحب جو ہیں ان کا پروفائل اتنا سٹرونگ ہے اور علیمدار صاحب ایسے اور ویسے اور ان کا پورا پروفائل ایسے ڈسکس کریں جو سب اگلے کھیل میں انہوں نے ہی کھیلنا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہونا کوئی ایک اچھی انڈیکیشن نہیں ہے یہ کہ آپ لوگ سیلیکشن کمیٹی میں ہیں بھائی جبکہ کیاپٹن اور کوچ کو ہونا چاہیے کیونکہ ایک میں ٹرین کرنا ایک میں کھلوانا ہے اصل بندوں کو آپ نے ہٹا دیا ہے جو نون پریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں آپ لوگ اس قسم کی باتیں کہ لوگ آپ کا مزاق اڑانا شروع کریں اچھا یہ کہتے ہیں کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آقب جعوید لے کے جا رہے ہیں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جی ایمپائر جو ہیں وہ علیمدار صاحب ان کا بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ پچھ کے تیاری میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ تھا وہ پیش پیش رہے ازائر سی بات ہے آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ کو پیش پیش تو رہنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ چار سال بعد ہوم گرانڈ پر جیت میں ان کے بہت سے مشورے پاکستانی ٹیم کے کام ہیں اچھا اب جو ہے وہ ان کی تعریفوں کے پل باندے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے علیمدار کا کریئر کیسا تھا اور انہوں نے مشورہ دیا پھر آقب جعوید نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور پھر جا کے جو ہے وہ پیش بنی پہلی بات تو یہ ہے کہ خانون کے مطابق جو ہے وہ آپ جو بھی کام کریں لیکن ہم اس کو چیٹنگ کہتے ہیں چیٹنگ ان دہ سینس کہ جی آپ نے پرچہ آؤٹ کر دیا نا آپ نے پرچہ آؤٹ کر دیا اور آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ جی ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اور ان کی بیکنس یہ ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کھیل پہ فوکس کرنے کے بجائے آپ نے کیا کہا کہ جی جو پچ ہے جس کے اوپر پلے کرنا ہے اس کو ہی ایسا بنا دو کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جی جائیں چلنج یہ بھی ہو گیا لیکن اس کے بعد اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اب یہ بات کرنے کی کیا تک ہے کہ یہ علیم ڈار صاحب کہتا ہے یا تو آپ لوگ یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے رکھا ہے تو صرف اور سے بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ امپائر ہیں وہ بہت اچھے اوبزرور اور بہت اچھے ڈیسیشن میکر ہیں یا بہت اچھا وہ سجسٹ کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو سیلیکشن کمیٹی میں لے کر آئیں بارہ میں نے یہ آرٹیکل پڑھا مجھے تو ایسے ہی لگا کہ یہ جسٹیفیکیشن آپ دے رہے ہیں کیونکہ بہت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ امپائر کا کیا کام ہے بھائی سیلیکشن کمیٹی میں تو آج آپ کو یاد آیا اچانک سے یہ علیم ڈار صاحب کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ بھائی یہ تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ آقیب جعوید لے گئے آپ کا تو کہی نام نہیں آرہا تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لئے بھی ایک آرٹیکل جو ہے وہ چھپنا چاہیے اینیویز یہ آرٹیکل آیا میں نے پڑھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ آپ فیوچر پلاننگ کرنے کے بجائے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں لکیر پیٹنے پہ کہ یہ پچ کس نے بنوائی یہی بات وسیم اکرم نے اپنے بہت پہلے اس میں کہا دیا تھا جب یہ جیتے تھے تو وسیم اکرم کا بیان آ گیا تھا اور وسیم اکرم نے کہا تھا کہ بھائی میں تو چار پانچ چھ سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹریننگ پچ بنائیں تو اللہ کے شکر کہ کسی کو قیال آ گیا اس بات کا اور اگر ایسا تھا علیم دار صاحب تو آپ اس وقت کیوں نہیں بولے آپ آج کیوں بول رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں نا کہ اب جو ہے وہ کس طرح سے پرفارمنس جاتی ہے اور کس طرح سے کام کرتے ہیں جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم ابھی پرفارم کر رہی ہے ٹھیک ہے پہلا جو اوڈی آئے ہوا اس میں تھوڑی انہوں نے فائٹ لی اور اس کے حساب سے انہوں نے کوشش کی جیتنے کی لیکن جیت نہیں سکے دوسرے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ریزلٹس رہتے ہیں تو میرے خیال سے اس طرح کی باتیں کرنا اور پریویس چیزوں کی لکی رپیٹنا بیٹھ کے اس سے کچھ حاصل وصول ہے نہیں آپ لوگ سیلیکشن کمیٹی میں ہیں اور آپ کے مشوریت میں مفید ہیں تو خدارہ آپ یہ دیکھئے کہ ٹیم اچھا پرفارم کیسے کر سکتی ہے اگر آپ کے مشوریت میں مفید ہیں اور جس کی وجہ سے ٹیم کو جیت نصیب ہو گئی تو آئندہ بھی یہ ٹیم جو ہے وہ اپنی اچھی کار کردی کی دکھائے تو اس کے لیے میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا کہ فیوچر کے اوپر کام کیا جائے نہ کہ پاسٹ کو لے کے بیٹھا جائے اور یہ بڑی پرانی بات ہو گئی پچھ کے حوالے سے تو میں نے کہا لو جی اب یہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا کہ پچھ کس نے بنوائی یہ مشورہ کس کا تھا علیم دار صاحب مانتے ہیں کہ بہت اچھی ایمپائرنگ کر چکے ہیں ان کا کریئر اس کے اوپر بیس کرتا ہے میرے خیال سے ان کو رکھنا چاہیے تھا نیو کاملز جو ایمپائرز ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لئے نہ کہ سیلیکشن کمیٹی میں وہ یہ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے ان کو اچھے ایمپائرز تیار کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن کو رائٹ پلیس پہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کی سکسس ہے اور اگر آپ رائٹ پرسن کو رانگ پلیس پہ رکھیں گے تو آپ سکسیٹ نہیں کر پائیں گے چلی جو اس کے ساتھ ہی شکر سایا سبین کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کامنٹ کیجئے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے خدا حافظ